السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹورک صفا اور مروہ یہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ کے بالکل قریب ہی ہیں آج کل تو بلند امارتوں اور اونچی سڑکوں اور دونوں پہاڑیوں کے درمیان چھت بن جانے اور تعمیرات کے رد و بدل سے دونوں پہاڑیاں برائے نام ہی کچھ بلندی رکھتی ہیں انہی دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکل لگا کر حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت پانی کی جستجو اور تلاش کی تھی جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم شیر خار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے اسی لئے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہیں اور حج کرنے والے ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر بڑے عدب و احترام کے ساتھ تواف کرتے ہیں اور دعائیں مانگا کرتے ہیں مگر زمانہ جاہلیت میں ایک مرد جس کا نام اساف تھا اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا ان دونوں خبیصوں نے خانہ کعبہ کے اندر زناکاری کر لی تو ان دونوں پر یہ قہرِ الٰہی نازل ہو گیا یہ دونوں مسخ ہو کر پتھر کی مورت اور بت بن گئے پھر زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو کعبہ شریف سے اٹھا کر صفہ اور مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا اور ان دونوں بتوں کی پوجہ کرنے لگے پھر جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان اسلاف و نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے اس وقت اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفہ اور مروہ کے تواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج اور گناہ نہیں بلکہ حج اور عمرہ دونوں عبادتوں میں صفہ اور مروہ کا تواف ضروری ہے فتحِ مکہ کے دن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے اساف و نائلہ دونوں بتوں کو توڑ فوڑ کر نیست و نابود کر دیا اور ان دونوں پہاڑیوں کو پرانے دستور کے مطابق مقدس و معظم قرار دے کر ان دونوں کا تواف حج اور عمرہ میں ضروری قرار دے دیا گیا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں رشاد فرماتا ہے اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَتَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ عَوِعِ تَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَتَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ پارہ نمبر دو سورہ بکرہ ترجمہ بے شک صفہ اور مروہ اللہ کے نشانوں سے ہے تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلح دینے والا خبردار ہے تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں السلام علیکم